اور فائنالی ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں کے لیے ہم چڑھے تھے اور یہاں پہ ہے ایک بہت اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹا نے اس پر کچھ بھی پھیک کے مارو یہ مائک پھیک کے مارو یہ کیمرہ پھیک کے مارو میں نے اُلٹا بول دیا لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا ہے بس سبسکرائب کرو مجھے نہیں پتا روز کی طرح موسم بے اوفا نہیں ہے آج دھوپ نکل گئی ہے اور ہم لوگ جانے والے ہیں ہیل کلائبنگ پہ اور ہیل کلائبنگ یعنی ماؤنٹن پہ ہم کیوں چڑھنے جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کو میں لاسٹ نے بتاؤں گا کہ ہم لاسٹ میں کہاں پہنچے اور یہ ہیل کلائبنگ ماؤنٹن کلائبنگ کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہے تو آئیے ساتھ میں چڑھتے اور دیکھتے کتنا سمائے لگ رہا ہے سمائے کتنا لگ رہا ہے موسیقی 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 ملتا ہے میں پہنچتے پہنچتے اس جگہ پہ پہنچ گیا ہوں یہاں سے میں آپ کو پورے پونے دکھانا چاہتا ہوں کچھ بادل گھٹائے ہوئی ہے بادل کو صاف نہیں لگ رہا ہے کب باریس ہو جائے کسے پتا چاروں اور گھنی بستیا سامنے دو پہاڑ ہاتھا کہ لوگ اپنے کتے کو بھی خواہنے لے کر آیا تھے ہیں ہاتھا کہ ہاتھا کہ ہاتھا کہ موسیقی 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 چٹیوں کی طرح دکھائی دے رہے ہیں بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دیکھ رہے ہیں کھائی کتنا چھوڑا کریں یہاں سے گیرے تو تب تو گئے کوئی بچانے نہیں آئے گا ناگار کوئی نہیں بچانے آئے گا بہت ہی مشکل بھری ہوتی ہے چڑھائی ایسے بھی کسی بھی چیز کو پانے کے لیے سب سے پہلا اس کو اس پر کام کرنا ہوتا ہے پکڑنا ہوتا ہے چڑھنا ہوتا ہے مشکلیں آتی ہے بہت ساری مشکلیں آتی ہے پھر بھی لوگ چلتے ہیں کیونکہ انہیں اس مقام پہ جانا ہوتا ہے اس چیز کو حاصل کرنا ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی بڑی کھائیاں دکھ رہی ہے اور مجھے وہاں لاسٹ میں جو دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ وہاں جانا ہے وہاں پہ جانے کے بعد سے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا ملتا ہے کتنی پتلی راستے سے ہو کے جانا پڑھ رہا ہے جانا ہوتا ہے ہمیں پورے راستے میں ماترے کے ہاں پہ تھوڑی سی پانی دکھائی دی اور ابھی ہمیں جانا تو بہت دور ہے بہت دوریات تھڑی تھڑی پانی دکھائی دے رہی ہے وہ بھی پانی گھنڈا پڑ گیا ہے کالا پڑ گیا ہے آگے راستہ دکھائی ہی نہیں دے رہا ہے پھر بھی جانا تو ہے تو ہم راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھیں گے دیکھتے ہیں کیا ہے یہاں سے راستہ ہی نہیں مل رہا ہے راستہ ہی نہیں اب کیا کیا جائے جانا ہی جب اتنا دور جائیں گے دوسرے راستہ ہو کے جائیں گے کتنی پہاڑ ہے چوٹیا ہے موسیقی اس کے لئے ہم آئے ہیں اس کے پاس پہنچی رہے ہیں اور دیکھتے ہیں لاشٹ میں کینکہ جو ملتا ہے ان کے درسن ہی ہوں گے پیڑ پودھر لگے ہوئے ہیں پیاؤ بنی ہوئے آگے میں پہنچ گئے اس جگہ پہ جہاں پہ جانے کے لئے یہاں سے سیڑھیا بھی ہوتے ہیں جو ڈی جواس پرسن ہوتے ہیں یا جن کو پہاڑ چڑھنے کا منہ نہیں ہے ان کے لئے سیڑھیا بھی لگی ہوتی ہے اور فائنالی ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں کے لئے ہم چڑھے تھے اور یہاں پہ ہے ایک بہت پیارا سا مندر اور مندر میں ہم کچھ حرچہ کرنے جائیں گے تو یہ ہمارا ہے چھوٹا سا پیارا سا مندر جو پہاڑ کے پوری اچائیوں کے اوپر بنا ہوا ہے اور بہت ہی پیارا نہ جا رہا ہے یہاں پہ بہت ہی پیارا نہ جا رہا ہے تو دیکھتے ہیں اس مندر کا نام کیا ہے اس مندر کا نام ہے شری کھنڈے رائے سیوہ ٹرسٹ رجسٹرسن نمبر اتنا 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 بندو پریم ٹریڈرز اور یہ مندر کی دیوار ہے یہاں پہ پساد رکھی ہوئی ہے اور واقعی یہاں سے نجارہ پہاڑ کا بھی بہت اچھا دکھ رہا ہے اور یہاں پہ ایک کچھپ بنایا گیا ہے اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹا نے اس پہ کچھ بھی پھیک کے مارو یہ مائک پھیک کے مارو یہ کیمرہ پھیک کے مارو میں نے اُلٹا بول دیا لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا ہے بس سبسکرائب کرو مجھے نہیں ہنوالے ہی جگہ پہ ہم پہنچ گئے ہیں اور اس کو ہم ساتھ ستنا من کرتے ہیں یہاں پہ چھوٹے بچوں کے لیے جھولا لگا ہوا ہے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے جھولا لگا ہوا ہے یہ سگی آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی ہمیں اتنا اپنا آنے کے بعد سے ہمیں بھگوان کے درسن ہو گئے ہیں اور یہاں پہ خند بھگوان کی درسن کے لیے آئے تھے اور خند بھگوان مل گیا ہے موسیقی درسن ہو گیا ہے دل کو سکون ملا سانتی ملا بہت ہی پیارا جگہ ہے چارہ وٹ سے پہاڑ کے ہی پیر پہنٹوں کو کبھی داشت ہوا ہے اتنا اپر سے بھی اور یہاں پیر آدھی بھینے کا بھی سمتھ لگا ہوا ہے تو پھر ہم لوگ یہاں سے ڈیٹرن چلتے ہیں ہم اپنا ویڈیو کے لیے ہی بناتے ہیں ہمارا کوئی ابھی ساتھ دینے والا نہیں ہے اور مجھے پتا ہے کی اور مجھے پتا ہے کی ایک نہ ایک دن تو جرور ہی کوئی نہ کوئی مل جائے گا ویڈیو بنانے کے لیے میں اپنا ویڈیو اکیلے بناتا ہوں اکیلے نکالتا ہوں سب کچھ اکیلے ہوتا ہے بہت محنت پڑتی ہے لیکن کیا کریں ویڈیو ڈالنا ہے فائنالی ہم لدہ ارسن کر کے نکال چکے ہیں دھوپی بہت زیادہ نکال گئی ہے اور ہم چلیں گے اپنے گھر کو بہت گرمی لگ رہی ہے اور ہم پانی لے کر نہیں آیا تھے تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ اتنا اوپر چڑھنا ہے پانی نہیں ہے پیاس تو لگ گئی میں جس کے لیے آیا تھا جس کا درسن کرنے آیا تھا اس کا درسن ہو گیا ہے اور ہم چلتے ہیں آگے یعنی گھر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں اور ان کے اندر ساہاس دیکھئے کتنی بھری ہوئی کتنی بڑی پہاڑ کو وہ پار کر جاتے ہیں دیکھ رہا ہے نا کتنا چھوٹا بچہ ہے اور یہاں پہ کتنے چھوٹے چھوٹے بچے کوئی جان پڑتے ہیں اسکول سے آئے ہیں گھومنے یہ جو بچے ہیں اس کے پاس بہت جونہوڑ ہیں ابھی اس کے پاس بہت جونہوڑ ہیں لیکن نہیں اب مندر جانا ہے اور مندر یہاں سے ایک کلومیٹر دور ہے بہت اوپر پہاڑ کی چڑھائی ہے اب یہ بچہ بول رہا ہے کہ مندر تک ایسے لوگ جاتے ہیں ایک بار میں وہاں سے یہاں تک اب یہاں سے بہت دور جانا ہے پھر بھی ہاتا بیوٹیفر فیمی یہ جگہ مجھے بہت پیارا لگا بہت پیارا لگا آؤٹسٹینڈنگ یہ ببول کا پیڑ ہے سارے یہاں پہ کٹیلی پیڑ پودھیں ہی ملیں گے یہ تو سی سم کا پیڑ ہے پکہ سی سم ہی ہے اگر آپ کو پتا ہے تو بتائیے کچھ چیز کون سا پیڑ ہے کمنٹ لے تو فائنلی ہماری جرنی ختم ہوئی اور ہم اپنے گھر کو جائیں گے اور آپ تو دیکھیں چکے ہیں کہ کتنا محنت لگتا ہے آکے لے ویڈیو بنانا آکے لے ویڈیو ڈالنا آکے لے ویڈیو کریٹ کرنا اور ٹوٹل یہ گھنٹہ 11 منٹ کا سمائے لگا ہے تو آپ لوگ سبسکرائب کریں سیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں تاکہ مجھے بھی اچھا لگے کہ میں اتنا ویڈیو مناتا ہوں تو مجھے اس کا ریزلٹ سامنے آ رہا ہے تو پریج گائچ زیادہ زیادہ سیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں مجھے تکل ساکین موسیقی